بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ترکش ڈراماز کے بارے میں ترکش ڈراماز پوری دنیا میں دیکھیں اور پسند کی جاتے ہیں اور اگر آپ بھی ترکش ڈراماز دیکھنے کے شکین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے چلے کرتے ہیں شروع آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک و سبسکرائب کر لیجئے پہلا ڈراما ہے پیس اسٹریٹ کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں یہ ڈرامی کی اسٹوری بلال کے گرد گھومتی ہے جس کی پرورش ایک مذہبی علاقے میں ہوئی ہے اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اب حسن اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے فیضہ ایک لا پروہ اور بکری ہوئی لڑکی ہے اور اس کا تعلق ایک موڈرن گھر سے ہے فیضہ اور اس کی دو لیلہ کے درمیان نامکمل محبت کی درمیان ایک شرص سے شروع ہوتی ہے جو بلال کے ساتھ ہی انیورسٹی میں پڑھتا ہے فیضہ جسے معلوم ہوتا ہے کہ لیلہ اس سے پیار کرتی ہے اس سے لیلہ بتا دی ہے کہ مزاک کرتے ہوئے کہ وہ اس کو بہکا بھی سکتی ہے یہ ایک رومانٹک ترکش ڈراما ہے اس کے سکسٹی سیون ایپیسوڈ تھی یہ ڈراما اے ٹی وی سے 2012 سے 2014 تک دکھایا گیا لیکن اس سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ لوگ بھی یہ ڈراما ضرور دیکھئے گا اس کے بعد اس ڈرامے کے ہم بات کریں گے وہ سٹوری ہے ایک ڈاکٹر کی ایک ڈاکٹر ایک گھر میں مریض کا علاج کرنے جاتی ہے وہاں وہ کسی کا مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اس کے بعد جس شخص نے قتل کیا ہے وہ اپنے ایک آدمی فرہت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے مار دے اصلی کو دو آپشن دے گا کہ مجھ سے شادی کرو یا پھر موت اس ڈرامے کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ ایک رومانٹک ڈراما ہے اس ڈرامے کا نام ہے سوالے ایش اس ڈرامے کو آپ لوگ اردو اور ہندی ڈب کے ساتھ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے کا سیزن ون ہی ہے اور اس ڈرامے کو 2016 سے 2017 تک دکھایا گیا اس کے بعد اس ڈرامے کی ہم بات کریں گے اس ڈرامے کا نام ہے تیرہ میرا پیار یہ ایک رومانٹک کامیڈی ڈراما ہے یہ کہانی ہے آئیشہ اور کیریم کی وہ ایک پلے بوائے ہے اور وہ بزنس مین کا بیٹا ہے اور آئیشہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے جب اس کی بھائیوں کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی شادی کریم سے کر دیتے ہیں اس شادی سے آئیشہ اور کریم خوش نہیں ہے اور اب آگے یہ دونوں کیا کرنے والے ہیں یہ جاننے کے لیے یہ ایک بہترین رومانٹک کامیڈی ترکش ڈراما آپ لوگ ضرور دیکھیں گا آپ اسے یوٹیوپر اور دو ہندی ڈرک کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جس ڈرامے کی ہم بات کریں گے یہ 2014 میں یہ ڈراما ریلیز ہوا یہ رومانٹک ترکش ڈراما ہے اس ڈرامی کی کہانی دو بھائیوں کی ہے دونوں بھائی اپنے والد کا بدلہ لینا چاہتے ہیں ایک مافیا کے لوگوں سے جنہوں نے ان کے والد کو خود کشی کرنے پر مجبور کیا ان لوگوں کو سزا دلانے کے لیے وہ قانون کا سہارہ لیتے ہیں مگر ایک مافیا کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں کیا دونوں بدلہ لے پائیں گے یہ ڈراما آپ لوگ ضرور دیکھیں گا اس ڈرامی کا نام ہے آپ رو اس ڈرامی کو اب یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی بات جس ہم ڈرامی کی بات کریں گے یہ ایک بہتری ترکش رومانٹک ڈراما ہے زہرہ جس کی شادی ایک بہت بوڑے آدمی سے کروانے کے لیے سے دوسرے شہر آتے ہیں اور وہ شادی کی رات بھاگ جاتی ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے سعید سے سعید ایک عام سا آدمی ہے زہرہ کی وجہ سے وہ بھی کافی مشکلات میں گھر جاتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے اب کیا کرے گا سعید یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ڈراما دیکھنا ہوگا زہرہ زہرہ ڈراما دو ہزار سترہ میں دکھایا گیا اور یہ ڈراما آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو یہ کنن پسند آئی ہوگی تو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور ہمارے چینل کو لائے کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ہمنا بہت زیادہ خیال لگے گا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ